اس قدر ماتم ہوتا ہے کہ سینے کو پیٹا جاتا ہے اور بلکہ سینے کو چھوڑیے ان کے ہاتھوں میں بیلٹے ہوتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی ناؤزبیلہ چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر کے وہ اپنی پیٹھوں پر زور زور سے مارتے ہیں اس زور سے مارتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی پیٹھوں پر زخم بن جاتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب بغیرہ پر سچ کر کے دیکھیں گے کہ چھوٹا سا بچہ دو سال کا تین سال کے بچے کو لاتے ہیں اور اس کے سر کے بیچ میں سے وہ لوگ چیر دیتے ہیں ماتم کے نام پر نعوذب اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے کون سا ماتم ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بڑا کون شہید ہے بتائیے مجھے سید الشہدہ جسے کہا گیا کہ تمام شہیدوں کا سردار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا ہو قرار دیا ہو جنگ اہد میں شہید کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو سید الشہدہ کہا گیا ان کا ماتم نہیں ہے پہلی بات تو ماتم یہ مشروع ہی نہیں ہے ہمارے دن میں کیا فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئیس من نا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص ہمارے ہم میں سے نہیں ہے کیا مطلب ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ شخص کون شخص ملت ملخدود جو گالوں پر تھپڑ مارے وشق الجیوب گریبان چاک کرے ودعا فدع والجاہلیہ اور جو جاہلیت کی پکار پکارے یہ ماتم یہ نوحے یہ رونا یہ پیٹنا سینہ کوبی اپنی پیٹوں کو زخمی کر دینا اپنے بچوں کے سر کو بیچ میں سے کاٹ دینا ہاں یہ صحیح بات ہے بچوں بچوں تک کو نہیں چھوڑ دی یہ لوگ معصوم بچوں کو یہ کیا ہے یہ اسلام ہے اسے اسلام کہہ سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں اسلام کا اسلام تو نرم نرمی اختیار کرتا ہے نرمی کی طرف ترغیب دیتا ہے اسلام یہ بےہودگی کی دعوتیں اسلام نہیں دیتا ہے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک کتنے دن تک منانا جائز ہے جی اگر کوئی شخص مر جائے تو کتنے دن تک منانا جائے سوائے بی بی کے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن تین دن سے اوپر سوق منانے کی اسلامی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے مشروع کیا ہے روزہ رکھنا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے سینہ کو بھی ماتم یہ وہ ماتم روزہ 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 روزہ